اگر یہ مراد ہے کہ رسول اللہ سلام نے جسمانی طور پر سفر کیا تھا تو بالکل غلط ہے قرآن کے مخالف ہے اور حدیث کے مخالف ہے اور مولیوں نے فرضی قصہ گھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ سلام کی گستاخی ہے میں ثابت کرتا ہوں آپ پر اس لیے کہ آپ لوگوں نے بچپن سے تماشوں کی مذہب میں آنکھیں کھولی ہیں اور مولیوں نے تماشوں میں آپ کو بڑا کیا ہوا ہے اور قرآنی حقائق پر نظر ہی نہیں پڑی آپ کی کبھی قرآن کریم نے اس میراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ما قذب الفواد و مارا دل نے جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں بولا تو آنکھ کا دیکھنا اور ہے دل کا دیکھنا اور ہے اور سوفی صد ثابت ہے قرآن کریم سے کہ یہ ظاہری واقعہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں وہاں ایک بیری اگی ہوئی تھی نا ہے نا صدرت المنتحہ تو آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں کہ وہ اکیلی بیری اس حد پر کیا کر رہی ہے فضاء میں اگی ہوئی سوری اس سے پہلے ایک سوال صاحب اکرام نے کیا کیا ان کا سفر جو کسی ایسی گوڑے سواری پہ تھا جہاں تک نہ دے آتا ہوں اس طرح پہلے میرے بات سننے غور سے یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سننیں پھر مولیوں سے دوبارہ جتنے دفعہ مزید سننیں اگر آپ خدا کا خوف کر کے فیصلہ کریں گے تو آپ لازمان مانیں گے کہ میں درست کہہ رہا ہوں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں پہلے غور سے سنیں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ پھر صدرت المنتحہ پر آپ کی خدا سے ملقات ہوئی ٹھیک ہے نا وہ بیری اس سرحد پر پہنچی ہوئی تھی اور جبرئیل اس سے پہلے رک گئے تھے تو بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے وہاں کھڑی تھی کیا آپ اقلا سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے کنارے پر ایک بیری پڑی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اور اس سے پر خدا بیٹھا ہوا ہے یہ اقل کے خلاف ہے اگر یہ آپ بات مان لیں گے تو خدا ہی ہاتھ سے جائے گا کوئی خدا جسمانی نہیں ہے اگر جسمانی ہو تو پھر وہ اس سے پرے بیٹھا ہوا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز جو کلام کرتا تھا ہر وقت کہتا تھا میں تیرے ساتھ ہوں وہ کون تھا پھر اور وہ کون تھا جس نے کہا کہ وہ خدا جو اس کو ساتھ لے کر چلا ہے محمد رسول اللہ کو تو وہ خدا تو ہر وقت ساتھ تھا تو اس لئے ظاہری مانے کرنا انتہائی اقل کے خلاف بات ہے اور قرآن اس کو قبول کر رہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں خدا نہیں تھا اور وہاں بیٹھا وہ تھا جہاں بیری ہوئی ہوئی ہے اور بیری آپ سے بھی آگے تھی اور مخلوق میں سے ایک چیز بیری ہے جو نعوذ باللہ کائنات کے مقصد آرہ محمد رسول اللہ سے بھی آگے بیٹھی ہوئی ہوئی ہے اگر آپ اس کو اس طرح ظاہر پر محمول کرتے ہیں تو دین دنیا کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اور اگر آپ اس کا معنی پڑھنا شروع کریں تو حدیثوں میں اس کے معنی کی وضاحت موجود ہے سب سے پہلی اہم بات میں یہ بیان کروں گا کہ آپ بخاری شریف کی وہ حدیث ذرا اٹھا کر دیکھیں جس میں میراج کا ذکر ہے اس کے آخر پر کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کا میراج کا سفر مکمل ہوا ثُم مستیقضا پھر آپ کی آنکھ کھل گئی یہ کو نہیں لکھا کے واپس آگئے صاف پتہ لگتا ہے کہ کشف ہے یہ کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ سفر پہ جسم جوانا ہوا ہو اور واپس ہی پہ آنکھ کھلے تو صاف لگ رہا ہے کہ قرآن کریم نے جس کشف کا ذکر فرمایا ہے وہ روحانی کشف ہے چنانچہ ما قذب الفواد و مارا ایک فیصلہ کون آیت ہے کہ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں بولا اب واقعات کو آپ غور سے سنیں پھر احمدی تشریح بھی سننیں اور دوسری غیر احمدی تشریح بھی سننیں پھر فیصلہ خود کرنیں ہمارے نزدیک کائنات کا خدا کسی ایک سمت میں نہیں ہے قرآن فرماتا ہے فَأَنَمَا وَتَوَلُّوا فَثَمَّا وَجْحُ اللَّهِ تم جس طرف بھی مو کروگے وہیں خوصی طرف خدا ہے تو یک جہتی خدا صرف مولوی کے دماغ کا خدا ہے قرآن کا خدا ہر سمت میں ہے اور اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں اور کسرت سے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہما طرف خدا موجود ہے اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں تو ایک سمت میں خدا کا عرش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا یہ ایک نہت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے یہ وہی بات ہے جو آپ نے چھیڑی تھی کہ علامتیں ہیں یا لفظی ہے جو الہی کلام ہے وہ لفظن لفظن اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں بیری حد کی نشانی ہوتی ہے آج بھی پنجاب میں اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باروں پر بیڑیاں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ کانٹے دار ہے اگزنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے کنارے کی علامت ہے کہ یہاں ایک خط ختم دوسری شروع تو بیری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا اس سے آگے خدا کی تنظیحی صفات شروع ہیں اور کسی بندے کو خواہ و نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں یہ علامت تھی پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑیا کو دیکھا حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑیا عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے تین پیالے پیش کیے ایک پیالے میں شراب تھی ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور یہ جو عورت ہے بڑیا یہ دنیا ہے جو بڑیا بن کر آپ کو دکھائی دی ہے کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے بظاہر عربوں سال سے آ رہی ہے اس کو آپ بڑیا ہی بتائیں گے تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے اس طرح یہ بڑیا دنیا کی مثال تھی اگر آپ لفظی مانیں گے اور اسرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڑی بن گئی تھی کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو نہیں مانے گا یہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت میراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا وہ سارے سمٹ سمٹا کے ایک بڑیا بن چکے تھے کیونکہ صحابہ موجود تھے وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم تھے اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں وہ ہی انہی کی روایتیں تو ہم تک پہنچیں ہیں تو اس لئے بڑیا کی تعبیر کرنی پڑے گی اور جبرائیل علیہ السلام نے کر بھی دی آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے یہ تیری آزمائش کے لئے آئی تھی اب آزمائش میں کیا چیزیں تھی تین ایک دودھ ایک شراب ایک پانی اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لئے ضروری ہے ہے نا ضروری زندگی کو قائم رکھنے کے لئے پانی ضروری ہے مگر پانی توانا ہی نہیں پیدا کرتا اس کے لئے خوراک چاہیے پانی پی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا شراب طاقت دیتی ہے اور شراب پینے والا اگدم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے جوش آ جاتا ہے اس کو لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی اس کے اپنے خون نے گھل گھل کے وہ طاقت دی ہے اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے اس کا اپنا خون جلد جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے وہ شراب کا یہ حصہ ہوا کرتا ہے اس طرح ہی ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتھی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے چاٹتے ہی زبان چاٹ گئی اپنی اگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے دودھ ایک ایسی غضہ ہے جو مکمل ہے دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت نہ روٹی کی ضرورت نہ کسی پھل کی ضرورت کیونکہ بچہ خدا تعالی نے ثابت کر دیا ہے دو سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے اس کے بال بھی بڑھتے ہیں اس کی آنکھیں بھی بڑھتے ہیں اس کا خون بڑھتے ہیں اس کے جسم کے بزولات بڑھتے ہیں ہڈیاں بڑھتے ہیں ناخن بڑھتے ہیں کونسی چیز ہے جس کی کمی آئی ہے اس میں جو بچہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کھاتا اس کی صحت میں کبھی کمزوری دیکھی آپ رسول اللہ کی شریعت کامل ہے ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف مو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پانی کی طاقت بھی ہے اس کے اندر جسم کے خوراک کی توانائی کی طاقت بھی موجود ہے تمہاری ساری نشف و نما کے لیے یہی دین کافی ہے تو ہم جو مانے کرتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ کی شان کو اب ان معنوں میں اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں جو وہ لغب تماشے دھوننا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھی آئی اور اس نے یہی پیش کیا اور پھر بڑھی آ چلی گی اس میں کیا فائدہ ہوا اس کے برقس ایک